اسلام علیکم سٹورنٹس ہاو آر یوں آل ایم عریش فاروق جی تو سٹورنٹس جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج ٹوئنٹیت ہے اور ٹوئنٹیت کو وہ ویریفائیڈ لسٹ ڈسپلی ہونا تھی ان اپلیکنٹس کی ان سٹورنٹس کی جو کہ اس سال یونیورسٹی آف گجرات کے ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس میں اپلائے کر چکے ہیں اور وہ لسٹ ڈسپلی ہو چکی ہے اپنی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ وہ پروسیجر ایکسپلین کروں گی وہ پروسیجر شیئر کروں گی کہ آپ کس طرح سے اس لسٹ تک اپروچ کر سکتے ہیں اور آپ کس طرح سے اس لسٹ میں اپنا نیم چیک کر سکتے ہیں جی تو سٹورنٹس میں سٹارٹ کرتی ہوں لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پرس کر دیں تاکہ میری تمام امپونٹنٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ دی رہیں تینکیو سو مچ یہاں پر سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات کلیر کر دوں کہ وہ لسٹ جو کہ آج ڈسپلی ہوئی ہے اس لسٹ میں وہ سارے اپلیکنٹس ہیں جو کہ یونیورسٹی آف گجرات میں اپلائی کر چکے ہیں مطلب کہ اس لسٹ میں سلیکٹیڈ اپلیکنٹس نہیں ہیں جن کا ایڈمیشن کنفرم ہو گیا نہیں ایسا نہیں ہے اس لسٹ میں تمام اپلیکنٹس دیے گئے ہیں جو کہ اس سارے ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر چکے ہیں یونیورسٹی آف گجرات میں اور اس لسٹ کا اوبجیکٹیف کیا ہے اوبجیکٹیف یہ ہے کہ اس لسٹ میں اگر آپ کا نام آ گیا ہے تو وہ اس چیز کی کنفرمیشن ہے کہ آپ سکسسفولی یونیورسٹی آف گجرات میں اپلائی کر چکے ہیں آپ کا جو ایڈمیشن اپلیکیشن فارم تھا وہ پروسسٹ ہو چکا ہے اور آپ کا جو اپلیکیشن فارم تھا وہ ایکسپٹ ہو چکا ہے مطلب کہ آپ سکسسفولی اپلائی کر چکے ہیں یونیورسٹی آف گجرات میں اور ان لسٹ میں جتنے بھی اپلیکنٹس دیے گئے ہیں جتنے بھی اپلیکنٹس کا نام آیا ہے ان اپلیکنٹس میں پھر فردر سیلیکشن ہوگی میریٹ بیس اور پھر انہی سٹوڈنٹس میں سے کچھ سٹوڈنٹس سیلیکٹ کیے جائیں گے جن کا ایڈمیشن کنفرم ہوگا فور ایکزمپل ابھی نیکسٹ آپ کے سامنے میں ایک لسٹ اوپن کروں گی اس لسٹ میں فور ایکزمپل اگر تاؤزن اپلیکنٹس دیے گئے ہیں تو ان تاؤزن اپلیکنٹس میں جتنی کے اس دپارٹمنٹس کی سیٹس اس سال آفر کی جاری ہیں فور ایکزمپل اگر میں ایک دپارٹمنٹ سیلیکٹ کرتی ہوں کیمیسٹری دپارٹمنٹ کی وہاں پر لسٹ میں تاؤزن اپلیکنٹس دیے گئے ہیں جبکہ کیمیسٹری دپارٹمنٹ آفر کر رہا ہے ون ٹوئنٹی سیٹس تو ان تاؤزن اپلیکنٹس میں سے 120 سٹورنٹس سیلیکٹ کیے جائیں گے اور جیسے کہ میں پہلی بتا چکی ہوں کہ یہ سیلیکشن میریٹ بیسٹ ہوگا اور میریٹ اس سال فرسٹ یئر مطلب کہ پارٹ ون کی بیسٹ پر ہوگا یہ 1000 اپلیکنٹس ہیں اس دپارٹمنٹ میں تو ان 1000 اپلیکنٹس میں پھر جو ٹاپ 120 سٹورنٹس ہوں گے ان کا ایڈمیشن کنفرم ہوگا اور وہ پھر نیکسٹ آپ کو میریٹ لیسٹ میں ان سٹورنٹس کے نیمز ڈسپلے ہوں گے اور پھر میریٹ لیسٹ میں جن سٹورنٹس کا نام آئے گا ان سٹورنٹس کے ایڈمیشن کنفرم ہو جائے گا نیکسٹ موو کرتے ہیں اپلیکنٹس کی لیسٹ کی طرف کہ آپ اپلیکنٹس کی لیسٹ کیسے چیک کر سکتے ہیں اور اس لیسٹ میں اپنا نام کیسے چیک کر سکتے ہیں اس کے لیے یونیورسٹی آف گجاد کی ایک پروپر ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ کا لنک میں اپنی اس ویڈیو کے کومنٹس میں بھی دے دوں گی اور اس کومنٹ کو میں پن کر دوں گی وہ ٹاپ پر ہی ہوگا اور اس کے علاوہ میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی وہ لنک دے دوں گی اس ویڈیو میں نیکسٹ میں نے پروسیجر ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ کس طرح آپ اس لنک کے تھروں لسٹ اوپن کریں گے اور کس طرح پھر نیکسٹ آپ اس لسٹ میں نیم چیک کر سکتے ہیں تو آئیے پروسیجر دیکھ لیتے ہیں جی تو سٹوئرنس یہاں پر اب میں آپ کو وہ پروسیجر ایکسپلین کرنے لگی ہوں کہ آپ لوگ کس طرح لسٹ میں اپنا نیم چیک کر سکتے ہیں یہ میں نے گوگل اوپن کیا ہے آپ لوگ کسی بھی بروزر سے چیک کر سکتے ہیں موبائل سے چیک کر سکتے ہیں لیپ ٹاپ سے چیک کر سکتے ہیں اور یہاں پر جو میں لنک لکھنے لگی ہوں وہ لنک میں نے ڈسکرپشن میں بھی دے دیا ہے اور کومنٹس میں بھی دے دیا ہے آپ لوگ اس لنک سے بھی اوپن کر سکتے ہیں اور آپ لوگ یہاں پر ڈائریکٹلی بھی لکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر لکھنے لگی ہوں uog.edu.pk یہاں پر اب نیکسٹ ایک پیج اوپن ہوگا جیسے کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ڈائریکٹلی یہ والا پیج اوپن ہوا ہے اور یہاں پر آپ لوگ یہ گرین باکس میں دیکھ سکتے ہیں view all applicant list fall 2020 آپ اس کو کلک کریں گے اور یہاں سے وہ لسٹ اوپن ہو جائے گی اب جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر department wise جو لسٹ ہے وہ اوپن ہو چکی ہے ٹھیک ہے departments کی لسٹ یہاں پر گیون ہے department of english then department of islamic studies then department of physical education اسی طرح یہاں پر سارے departments گیون ہیں ٹھیک ہے university of gujaat میں جو بھی departments اس سال آفر کیے جا رہے تھے وہ سارے departments یہاں پر گیون ہیں اب for example کہ کسی student نے apply کیا ہوا ہے chemistry department میں یہاں پر chemistry department بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ next further categories دے ہوئی ہیں کہ bs chemistry میں apply کیا ہے morning میں یا evening میں اور پھر next یہاں پر third category دی گئی ہے ms chemistry میں اب for example کسی student نے apply کیا ہوا ہے bs chemistry میں morning میں یہاں پر next آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ last option given ہے view list آپ لوگ اس پر click کریں گے تو جو list ہوگی جس میں سارے applicants given ہے given ہے اور campus بھی given ہے اب یہاں پر سارے جو applicants ہیں ان کی list given ہے آپ لوگ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن یہاں سے search کرنا ذرا difficult ہے تو اوپر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر box دیا گیا ہے search with cnic تو آپ لوگ یہاں پر اپنا cnc enter کریں گے اور اس cnc سے آپ لوگ اپنا جو name ہے وہ یہاں پر check کر سکتے ہیں اب جب اس box میں اپنا cnc enter کریں گے اور اگر آپ کا اس list میں list of applicants میں name ہوا تو آپ کا name with your cnc and all other details screen پر show ہو جائے گا display ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر کسی student نے ایک سے زیادہ departments میں apply کیا ہوا ہے دو تین میں کیا ہوا ہے یا تین چار میں یا اس سے بھی زیادہ departments میں apply کیا ہوا ہے تو آپ لوگ اسی procedure سے سب departments میں جائیں گے اس کی list open کریں گے اور cnc سرچ کر کے اپنا name چیک کر لیں گے کہ آپ کا name وہاں پر آ رہا ہے یہ اس چیز کی confirmation ہے کہ آپ کا جو application form ہے وہ verified ہو چکے ہیں اور آپ successfully university of gujarat میں apply کر چکے ہیں اس کے علاوہ اگر کسی نے ایک ہی department میں morning میں بھی apply کیا ہوا ہے اور evening میں بھی apply کیا ہے تو اسی process سے آپ لوگ جیسے کہ میں نے start کیا تھا وہاں پر categories میں نے دکھائیں تھی کہ morning بھی آ رہا ہے evening بھی آ رہا ہے آپ لوگ اسی procedure سے morning کی list open کر کے بھی اپنا name چیک کر لیں گے اور evening کی list open کر کے بھی اپنا name چیک کر لیں گے آپ لوگ quickly اس verified applicant list میں اپنا name چیک کر لیں اور اس کے بعد merit list کا wait کریں source trainers اپنا حیال رکھئے گا ویڈیو کو like کرنا مت بھولئے گا چینل کو subscribe کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ thank you so much